جہاں ٹی وی نائن بھارت ورش کی نظر دنیا کی سب سے بڑی خبر پر لگاتار بنی ہوئی ہے کیونکہ نئے دیش کی انٹری ہو گئی ہے ید میں ایران ورسیز اسرائیل کے بیچ شروع ہو گئی ہے جنگ اور لگاتار کل رات سے ہی ٹی وی نائن بھارت ورش اس خبر پر بنا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ سربی شرما موجود ہیں میرے ساتھ سمیت چودری اور منیش جھابی اس وقت سٹوڈیو میں ہی موجود ہیں لیکن شروعات ایک بہت اہم اور ایکسکلوسف ویڈیو کے ساتھ کر رہے ہیں کیمرے میں قید ہوا ہے ایران کا مسائل اٹیک اور اس کی ایکسکلوسف تصویریں ٹی وی نائن بھارت ورش اب آپ کو دکھانے جا رہا ہے ایران کے مسائل اٹیک کی سوپر ایکسکلوسف تصویریں یہ رہی ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے سامنے تو لگتار جس طریقے سے حملوں کو انجام دیا گیا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش ایکسکلوسف تصویریں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے ابھی فلحال الگ الگ جگہوں پر حملے کو انجام دیا گیا ہے یہ تصویر سیدھے انفرمیشن وال پر آپ کو دکھائیں گے اور ساتھی اس بارے میں گے کریں گے چرچہ کیونکہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جنہیں ہٹ کیا جا رہا ہے جنہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے ان حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے کس رنیتی کے تحت اس اٹیک کو دیا گیا ہے انجام اس بارے میں کریں گے چرچہ لیکن اس بیچ یہ سیدھے انفرمیشن وال پر سمیر یہ تصویریں دیکھنا بہت ضروری اور منیش ازرائیل پر حملے کا یہ جو ایکسلوسیف ویڈیو سامنے آیا ہے بڑی خبر یہی ہے کہ ایران نے ازرائیل پر تین سو اکتیس حملے کیے ہیں اس وقت یہ ایک اور سب سے بڑی خبر جا سبح ساڑھے چھ بجے تک تین سو اکتیس اٹیک کو لے کر خبر بڑی ہے آپ کو بتا دے ڈرون بالنسٹی کروز مسائل سے حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے اور حملے کس طریقے سے انجام دیا گئے اس کی ایک ایک تصویر آپ کو ٹیو نائن بھارت ورز دکھا رہا ہے فلال سب سے بڑی خبر آپ کو ہم بتا دے کہ ایران نے ازرائیل پر تین سو اکتیس حملے کیے ہیں اور سبح ساڑھے چھ بجے تک یہ آکڑا بتایا جا رہا ہے یہ فگرز اس لیے امپورٹنٹ ہیں اور اس لیے ہاتھ سے ہم آگے ایکسپورٹس کے ساتھ بھی چرچا کریں گے کیونکہ جس طریقے سے حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے تین سو اکتیس اٹیک رول بالیسٹک کروز مسائل سے حملوں کو دیا گیا انجام سمیر بلکل لاغے بھی کیا ان حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا کیا جواب دیا جائے گا اسرائیل کی طرف سے یہ بڑے سوال ہیں ایران پر امریکی ایکشن کا اس بیچ سامنے آیا ہے نیا ویڈیو اسرائیلی بیس پر واپس لوٹے امریکی جیٹ ہوایق شیطر کی رکشہ کے بعد واپس لوٹے یہ تصویریں آپ دیکھئے امریکی جیٹس نے ایرانی ڈون حملے کو ناکام کیا ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے امریکی ایف 35 جیٹس اسرائیلی بیس پر تینات ہے اسرائیل کی رکشہ کے لیے تینات ایف 35 فائٹر جیٹس کی تصویریں آپ کے سامنے اور ایرانی حملے پر یمن سے بھی بڑی خبر ہے یو ایس کو لال ساگر میں یمن گھیرے گا امریکہ کی تیناتی کی انمتی نہیں دے گا اور ساتھی لال ساگر میں امریکی تیناتی کو روکنے کو لے کر حالکہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اس لحاظ سے خبر ایمپورٹنٹ ہے کہ لال ساگر میں امریکی تیناتی کو روکنے کی یمن کی طرف سے ہوگی کوشش تو دیکھیں امریکہ کا رول بہت اہم ہے اور اسی سے جڑی ہماری اگلی بڑی خبر ایرانی حملے پر بائیڈن کا اعلان جی سیون کے ساتھ بیٹھک کرے گا امریکہ ایرانی حملے پر جی سیون کی میٹنگ میں ہوگی چرچہ یہ کلیر کیا گیا ہے امریکی راشپتی کی طرف سے اور بائیڈن کے بیان پر ایران کی دھمکی کو لے کر بھی ایک اور خبر آ رہی ہے جہاں اسرائیل جنگ کے بیچ ایران کی دھمکی اسرائیل کے مددگار دیشوں کو جواب دیں گے اسرائیل کو ایسپیس دینے پر ایکشن ہوگا یعنی سیدھے سیدھے واننگ اور دھمکی امریکہ کو بھی امریکہ بائیڈن کے بیان کے بعد امریکہ کو مل رہے ہیں دھمکی کو لے کر خبر بڑی ہے کیونکہ یہ دھمکی دیا ہے ایران نے ایران کی دھمکی ایران کے مددگار دیشوں کو دیں گے جواب اور اگلی بڑی خواد نورتھ اسرائیل پر بھی حملے کا خطرہ منڈرہ رہے کبوتز میں لگاتار بج رہے ہیں سائرن مسائل حملے کے خطرے کے بیچ یہ سائرن بج رہے ہیں لگاتار کبوتز پر کیا اگلا حملہ ہو سکتا ہے کیا اگلا اٹیک کبوتز میں ہو سکتا ہے یہ بڑا سوال ہے فلحال حملے کا خطرہ لگاتار نورتھ اسرائیل میں بنا ہوا ہے اور ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں دہشت کو لے کر بھی خبر ہے کیونکہ سڑک پر بھاگتے دیکھیں اسرائیلی لوگ یہ تصویر بھی ہوگی آپ کے سامنے حالکہ ایرانی حملے کے بعد سڑک پر دہشت کی یہ تصویریں اب سامنے آئے ہیں جہاں دیکھیں کس طریقے سے لگاتار دیے جا رہے ہیں حملوں کے بعد کے حالات ان تصویروں کے ذریعے بھی سامنے آ رہے ہیں کیونکہ سڑک پر لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں اور یہ تصویریں اب آپ کے سامنے ہوں گی جہاں ایران لگاتار جس طریقے سے حملوں کو انجام دے رہا ہے دہشت میں ہیں لوگ یہ دیکھیں تصویر اسرائیل میں اس وقت کیا حالات ہیں آپ سے تھوڑ دیر پہلے کی یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں سڑک پر بھاگتے دیکھیں لوگ کیونکہ جگہ جگہ جس طریقے سے حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے اس بارے میں پہلے ہی ایلرٹ جاری کیا جا چکا تھا لیکن اس کے باوجود دیکھیں کس طریقے سے دہشت میں لوگ نظر آئے ہیں اور فیلحال یہ اس وقت کی تصویریں جب ایران کی طرف سے حملوں کو انجام دیا جا رہا تھا اور سڑک پر دہشت میں تھاکتے ہوئے لوگ نظر آئے سب سے بڑا سوال یہی کیا مہا ید کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں جس وقت آپ اور ہم اپنے گھروں میں سو رہے تھے ٹھیک اسی وقت میڈل ایسٹ بارودی آگ میں سلگ رہا تھا ایران نے اچانک آدھی رات کو اسرائیل پر وناشک حملہ کر دیا ایران نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیر کر اٹیک کیا حالانکہ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے ایرانی ڈون اور مسائلوں کو انٹرسپٹ کر گرا دیا لیکن ایران کی اس ہماکت کا اثر اب پورے میڈل ایسٹ پر پڑے گا کیونکہ کچھ حملے کامیاب بھی ہوئے ہیں اگلی باری اسرائیل کی ہے اسرائیل نے بدلے کا اعلان کر دیا ہے اور ایران پر بڑے حملے کی تیاری میں اسرائیل کو لے کر خبر یہ ہے کہ ایرانی پرمانو ٹھکانوں پر حملے کی تیاری ہے چوبیس گھنٹے میں ایران پر حملہ کرے گا اسرائیل ایک بار پھر سے جان لیجے جس بار میں لگاتار ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں ہوگا کیا اسرائیل کی طرف سے حملوں کو انجام دیا جائے گا فلال بڑی خبر یہی ہے ایران پر بڑے حملے کی تیاری میں اسرائیل ہے اور ایرانی پرمانو ٹھکانوں پر حملے کی تیاری کو لے کر اس وقت یہ بڑی خبر آ رہی ہے حالانکہ جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں جس طریقے سے بیٹھکوں کا دوڑ جاری ہے اور اس حالات میں کس رنیتی کے تحت اسرائیل اگلا قدم اٹھانے والا ہے اس پر سب کی نظر ہے بڑی خبر یہی ہے کہ ایرانی پرمانو ٹھکانوں پر حملے کی تیاری اور چوبیس گھنٹے میں ایران پر حملہ کرے گا اسرائیل بڑا حملہ کرے گا ایرانی پرمانو ٹھکانوں پر حملے کی تیاری کو لے کر خبر آئی ہے ایران کے سینے ٹھکانوں پر بوم گرائے گا یودھ کیابنٹ میں حملے کی پلاننگ پر چرچا ہوئی ہے اور اسرائیل نے امریکہ کو بھی دی ہے چیتاونی ان تمام بڑی خبروں کے بیچ سمیر چرچا کریں گے ہمارے وشششگیوں سے اور اس بیچ سمیر میں چاہوں گی کیا آپ انٹرڈکشن دیں ہمارے ان تمام ایکسپورٹس کا کیونکہ اس حالات کے بیچ میں جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں سب کی نظر اسرائیل کی تیاری پر ہے بلکل چوبیس گھنٹے میں پرمانو تباہی تک کی آشنگ کا جتائی گئی ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان اس وقت موجود ہیں میجر جنرل سنجے سوئے صاحب بطور رکشہ وشششگیہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایئر وائس ایڈمیرل اوپی تیواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر شردیندو ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر امیتاپ سنگھ ودیش معاملوں کے جانکار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے سوئے صاحب پہلا سوال آپ سے کیونکہ اس پوری بدلے کی حملے کی پٹکتہ تو ایک اپریل کے حملے کے بعد ہی لکھ دی گئی تھی یہ ہر کوئی کہہ رہا تھا لیکن اب وہ دن آ گیا بڑا حملہ ایران کی طرف سے ہو گیا اب اس کا جواب اسرائیل کی طرف سے کیا دیا جا سکتا ہے نہیں بلکل سمیر یہ بات صحیح ہے کہ پہلی اپریل کے بعد ہی ایک طرح سے پورا میڈل ایس ایج پہ تھا ایک طرح بڑا ٹینشنگ والا محول تھا کہ اب ایران چس پرکار سے جواب دے گا دو تین آپشن تھے کیا وہ اپنی پروکسیز کے دورہ جس پرکار سے وہ لڑائی کرتا جا رہا تھا ایزباللہ ہوتھی ان کے دوارہ حملے اور کروائے گا یا پھر خود حملہ کرے گا کافی بیشے شکر ہیں کہہ رہا تھے کہ شاید وہ خود حملہ نہ کرے لیکن ایران نے حملہ کیا جیسے آپ بتاہ تین سو اکتیس حملے کیا مکس حملہ کیا ڈرون کروز میزائل بیلسٹنگ میزائل سب کا مکس حملہ کیا حالانکہ سوی دیسٹروئی کر دیا گیا ہوا میں کوئی زیادہ افیکٹیو نہیں ہوا ہے پر اب اسرائیل کیلئی یہ بات ہے بال اسرائیل کے کورٹ میں کہ اسرائیل کیا کرے گا اسرائیل کیا ان کے اوپر ڈریکٹ حملہ کرے گا ان کے پرمان اوپر ایکشنٹ پر حملہ کرے گا یا ان کے دیفنس اسٹیلیشنٹ پر حملہ کرے گا ان کے ائر بیس پر حملہ کرے گا یا حملہ نہیں کرے گا کیونکہ یو ایس اور جو باقی دیش ہیں وہ چاہ رہے کہ یہاں کی ٹینشن اور نہ بڑھائی جائے اور کیونکہ وہ پوری میزائلے کو ڈیسٹرائی کر سکے ہیں تو یو ایس کا یہ ماننا ہے کہ ہم ڈیفنس کے لیے آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ حملہ کرتے ہو تو یہاں پر ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ میڈل ایس کی ٹینشن اگر اور بڑھتی ہے تو کتنا فیل جائے گا کتنا کیا بڑھے گا اور کتنے دیش اس میں شامل ہوں گے سوئی سر ایک بڑی بات آپ نے کہی ہے میڈلیز کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ خبر کتنی بڑی ہے ہم اتاب سر سے کروں گی اس بارے میں چرچا اس سے پہلے بڑی خبر ایسرائیل پر حملے کے بعد ایران کا بیان سیریا میں حملے کا بدلہ لیا ایران کہہ رہا ہے کمانڈر کی موت کا بدلہ لیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے ایران کی طرف سے لگاتار دھمکیاں دی جارہی اور یہ بھی چیتابلیوں کے تحت صاف کر دیا گیا ہے کہ ایسرائیل پر حملے کے بعد ایران کا یہ بیان اسی کا ثبوت ہے کہ سیریا میں حملے کا بدلہ لیا گیا ہے اور کمانڈر کی موت کا سمیر یہ بدلہ تھا بلکل تو بڑی خبروں کے آنے کا سلسلہ لگاتار جارہی ہے اگلی بڑی خبر کا رکھ کر رہے ہیں ایسرائیل پر حملے کے بعد دیکھئے ایک تو ایران کا بیان آیا ہے اور اس میں کلیر کیا گیا ہے جس بات کا تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنجے سوئی صاحب سے ذکر کیا تھا کہ ایک اپریل کو دمشق میں ایرانی دوتاواز کو جس طرح سے نشانہ منایا گیا ایک بڑے کمانڈر کی موت ہوئی ڈپلومیٹس کی جان گئی اس کا بدلہ ایران نے لیا ہے اور ایران سے ایک بہت بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ایرانی سانسدوں نے حملے کا جشن منایا ہے خوشی منائی گئی ہے کہ ایران ان حملوں کو انجام دینے میں کامیاب رہا حملے کو لے کر ایرانی سانسد میں جشن منایا گیا ہے یہ ایک اور بڑی خبر اس وقت ایران سے ہمارے سامنے آ رہی ہے دراصل ایران پر زبردست دباب تھا ایران کی حکومت پر زبردست دباب تھا کہ جس طرح سے بڑے حملوں کو اسرائیل نے انجام دیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے اور اب جب بدلہ لیا گیا ہے بڑے حملے انجام دیے گئے ہیں اسرائیل میں تو ایرانی سانسد میں اس کا کیسے جشن منایا جا رہا ہے یہ دیکھئے تصویریں ٹی وی نائن بھارت ورش پر یہ پہلی ایکسکلوسیف تصویر ایران کی سانسد کی آپ کے سامنے ہیں اسرائیل پر حملے کو لے کر ایرانی سانسد میں کیسے خوشیہ منائی گئی ہیں کیسے جشن منایا گیا ہے وہ آپ دیکھئے ان تصویروں کو ذرا بیان کریں اور اس سچویشن کو آپ میڈلیز کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیسے ریڈ کر رہے ہیں ایران میں پہلی بار اسرائیل پر ڈیریکٹ اٹیک کیا ہے اب تک اس نے کبھی نہیں کیا تھا جاہیر ہے جس طرح سے انہوں نے ڈرونز اور مسائل جو بھی حملے کیے ہیں ان میں سے 99% کو برباد کر دیا گیا یعنی اس کو راستے میں ہی روک دیا ہے مجھرٹ وانڈیوہ سٹیشن نہیں ہوا لیکن میں اس کو کہوں کہ یہ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ویسٹ ایشیا اب سلگے گا اور اور سلگے گا کیونکہ اس کو میں اسرائیل کی آنترک راجنیتی سے جوڑا ہوں بینیامین نیتنیاہو وہاں کافی کمزور پڑ گئے ہیں اور جس طرح سے حالات وہاں اتھپن ہو رہے ہیں اگر بینیامین نیتنیاہو اسی طرح چلتے رہے تو اگلے چھ مہینے میں تین مہینے میں ان کو ہٹا دیا جا سکتا ہے اور بینیامین نیتنیاہو کے لیے ایک لائف لائن بن گیا ہے اور آپ مانے سربی 24 گھنٹے میں ایک اور میجر اٹیک اسرائیل جرور کرے گا یہ دکھانے کے لیے نہ کی صرف اپنے لوگوں کو بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اٹیک کرنے کے کابل ہیں اور پرمانو انسٹالیشنز پر کرے گا یہاں پر جو حالات ابھی میڈل ایسٹ میں ہیں اگر آپ ان کو دھیان سے دیکھیں گے سعودی عربیہ چپ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران کی چین نے سلک کرا دی ہے ابھی جس طرح سے سلکتا ویسٹ ایشیا وہ اس طرح سے سلک نہیں پا رہا ہے یعنی اس کے سٹیکس اور بڑھنے کی امید ہے اور جیسے جیسے دن بیٹھتا جائے گا سربیہ آپ دیکھتی جائیں گی کہ پورے ویسٹ ایشیا میں یہ آگے بڑھے گا اور خاص کر ایران نے تو کہا ہے کہ آب یہ we have concluded what we had to do لیکن آنے والے سمیے میں اگر reaction اسرائیل دورہ ہوگا اور وہ ہوگا ہی تو ایران کیسے react کرے گا کیسے چین react کرے گا کیسے روس ڈپلومیٹکلی react کرے گا وہ بڑا دیکھنے والی دیکھنے والی ستتی ہوگی اور جس ستتی میں دنیا ہے ہم ایک وشید کا یا یود کے کئی multiple fronts کھولیں گے اسی سے شاید وشید کا ایک اندیش بڑی بات آپ نہیں یہاں پر کہیے لیکن اس وقت کی حالات کو دیکھتے ہو ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جہاں سات گھنٹے بعد اسرائیلی ایئر سپیس بھی کھول گیا ہے بڑی خبر ایرانی حملے کے بعد کھولے ایئر سپیس کو لے کر اور حملے کے وقت بند ہوا تھا یہ ایئر سپیس منیش انہی تمام گتی ویڈیوں پر لگاتار نظر بنانے کے تحت آپ نے یہ بتا دیا تھا کچھ گھنٹے پہلے کہ یود کے حالات صاف نظر آ رہے ہیں جہاں بلکل دیکھئے صاف ہے کہ ایران نے کہا ہی تھا کہ ہم بدلہ لیں گے بلکہ اگر میں کہوں تو ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے کہہ کر حملہ کیا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ویڈیو جاری کیا کہ دیکھیں ہم حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا بس انہوں نے کھلی نتانیاہو کو میسیج کر کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں گیارہ بجے رات میں حملہ شروع کریں گے ورنہ انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا ایسے حالات میں اکھر ایران کی پلاننگ کیا تھی تو دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ ایران کو بہانہ چاہیے تھا سیریا میں ایرانی دوتاواز پر حملہ کر کے نتانیاہو نے دراصل وہ کارن دے دیا وہ بہانہ دے دیا جس کے بعد ایران نے یہ حملہ کیا اب سوال یہ ہے کہ جو نتانیاہو اپنے پورے پولٹیکل کریئر میں یہ کہتے رہے کہ ایران حملہ کرے گا اور آج جب ایران نے حملہ کر دیا تو آپ سوچئے کہ آج اسرائیل میں کیا سوچا جا رہا ہے آج اسرائیل ایران کو ایک ریال تھرٹ دیکھ رہا ہے آج اسرائیل میں سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسٹیتو کے لیے اگر اسرائیل کا اسٹیتو بچانا ہے تو ایران کو ختم ہونا ہوگا اور یہی ایک ایسی بات ہے تو اس پورے مسئلے کو ایک بہان 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 جو باتیں آپ نے منیش کہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں بریگیڈیر شردیندو کس طرح سے اسے دیکھا جائے اور کیا یہ مانا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آقلن لگاتار کیا جا رہا ہے کہ دراصل بینجامین نیتن یاہو نے اپنی کرسی بچانے کے لیے دمشق میں ایرانی دوتاواز کو نشانہ بنایا کیونکہ تب یہ پتا تھا کہ ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا انتر ویروت جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بینجامین نیتن یاہو کے خلاف لوگ لگاتار سڑکوں پر تھے کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ہو سکتا ہے دیکھیں نیتن یاہو صاحب کا دیکھیں ان کے خود کے کنٹری میں بہت زیادہ پروٹیس چل رہا تھا اور ان سے بار بار سوال پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نے جو حماس میں حملے کیا آپ نے کیا آچیف کیا اور پہلے دن سے اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو اس یود میں سکن کیا جائے اور اس میں وہ سکسسل ہو گیا اس نے دمشق میں حملہ جو کیا تھا یہ بلکو پری میڈیٹیٹیٹ تھا کہ ایران اس کا ریٹیلیشن کرے گا اور اس کے لیے اسرائیل کو ایک گراؤن ملے گا کہ ایران پہ اور حملے کیا جا سکے تو ایران کو اس طریقے سے یود میں ڈرو ان کیا گیا ہے اور ایران نے اس لیے حملہ کیا اور جس طریقے کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ ایران کہتا ہے کہ اس نے اپنا بدلہ لیا ہے یعنی کہ اب وہ فردر اس اٹیک کو جاری اور نہیں رکھے گا یہ آئیسولیٹڈ اسٹرائک کی ہے تین سو بیس ایر اسٹرائک ہیں جس میں ڈرون کروز مسائل اور بیلسٹک مسائل سامل ہیں لیکن آگے یہ جاری رکھنے کیا ارادہ نہیں رکھتا ہے لیکن اسرائیل اب میرا ماننا ہے کہ اس کا بدلہ جرور لے گا ایر اسٹرائک کرے گا اور ساتھ میں اس کا مقصد ہوگا کہ امریکہ جو ایف تھرٹی فائیو کے بیسز کو ایکٹیویٹ کیا ہے اس نے میڈل ہیسٹ میں اس کو بھی اس میں ڈرون کرے جو بائیڈن کو بہت کاشیسلی اس میں پیڈل کرنا پڑے گا کیا وہ ڈاریکلی ایر اسٹرائک کے لے جائیں گے کیا وہ یہ ایر اسٹرائک سے کئی سوال ہیں سر کئی سوال ہیں جن پر آگے ہم بات کریں گے لیکن اس بیچ دیکھیں ایک اور بڑی خبر آگئی ہے اسرائیل کو ایرانی سپیکر کی دھمکی اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دیا جائے گا ایران پر کوئی حملہ برداشت نہیں کریں گے یہ کہا گیا ہے اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دیں گے یہ کہا گیا ہے ایرانی سپیکر کی طرف سے یعنی ایران پر اب کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ ایران کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے اور ان دھمکیوں کا اب ایک الگ مطلب ایک الگ معنی نظر آتے ہیں کیونکہ ایک بڑے حملے کو اسرائیل کے اوپر انجان دے دیا ہے ایران نے اور ایران کا اسرائیل پر ایک سو پچاسی ڈرون سے بار بڑی خبر بتا دے اسرائیل پر ایک سو چیالیز مسائل سے حملوں کو انجام دیا جا چکا ہے ایرانی حملے پر آئی ڈی اے پروکتہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ سیما پر چھتیس کروز مسائل انٹرسپٹ کیے گئے ہیں بارہ سے زیادہ فائٹر پلین اسرائیل میں شامل ہوئے ہیں تو جس طریقے سے ابھی فلال بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں خبر ہے کہ کس طریقے سے حملوں کو انجام دیا گیا ہے تو فلال ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر اور بڑا انپوٹ مل پا رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے ابھی تک حملوں کو انجام دیا گیا ہے اور اس بارے میں ایک اور لیٹس انفرمیشن آپ کے سامنے رکھ دیں جہاں ٹوٹل تین سو اکتس مسائل اور ڈرون کو لانچ کیا گیا ہے اور ایک سو پچاسی کیمکازی ڈرون ایک سو دس بالسٹک مسائل چھتیس کروز مسائل اور سات بالسٹک مسائل کا اثر حملوں میں دیکھنے کو یہاں تازہ حملوں کی ایک ایک ڈیٹیل ٹی وی نائن بھارت ورشب آپ کو دکھا رہا ہے آئی ڈی ایف کی طرف سے بھی لگاتار کانفرمیشنز ہو رہے ہیں اسرائیل پر حملے کا ایک اور ویڈیو اس بیچ سامنے آیا ہے ایران نے خیبر مسائل سے حملہ کیا یہ پتا چلا ہے نیواتے میں ائر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اسرائیلی ائر ڈیفنس نے یہ مسائل گرا دی ائر بیس پر تینات ہیں امریکی ویمان اسرائیل کے چیف آف سٹاف اپاک بیٹھک ان کی بیٹھک کو امرجنسی میٹنگ کو لے کر خبر ہے جہاں ائر بیس پر ایرانی حملے کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے ایفوز کے ادھکاریوں کو دیئے ایکشن کے آدیش اور ایران نے نیواتم ائر بیس پر حملہ کیا تھا اب اس حملے کو دیکھتے ہوئے جو بات ابھی یہاں پر ایکسپرٹ سمیت کر رہے تھے امریکہ کس طریقے سے ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے آدیش کے تہت اس وقت میٹنگ کو لے کر کیا بڑی خبر سمیت امریکہ ابھی نہیں امریکہ پچھلے 48 گھنٹوں سے لگا تار ایکٹیو ہے امریکہ اگر یہ اٹیک افکی چکا کر یہ اٹیک اسرائیل پر اس کے دیفنس سسٹم کے بوتے ہوتے تو شاید اسرائیل کے لئے دکت ہوتی امریکہ نے نا ضرور اپنے ائرکافٹ کیریئر اپنے دسٹروائرز جنہوں نے بلیسٹک میسائلز کو آنے سے روکا یہ سارے ڈپلائیمنٹ رینفورسمنٹ کرنے کے بعد ہی اسرائیل پر بڑے اٹیکس کا کوئی اثر نہیں ہے ایر بیس کی اب بات کر رہے تھے ایف 35 آئی یعنی اسرائیل کے جو فائٹر ائرکرافٹ ہے اس کا بیس ہے کئی سٹرائیجک ویپنری یہاں پر رہتی ہے خاص طور پر نیوکلیئر ویپنز کی بھی بات کی جاتی ہے اور یہ اس نے انپورٹنٹ ہے کیونکہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے اس کو اٹیک کر کر ایک بڑا لیڈ لے لیا ہے لیکن اسرائیل نے وہاں پر اپنے ایف 35 کا ویڈیو ریلیس کر کر کہا کہ یہ بیس پوری طریقے سے سرکشت ہے دیکھیں اب یہ پرسیپشن کی لڑائی لگاتار دونوں دو اشیاء کے بیچ میں ہوتی رہے گی لیکن انپورٹنٹ یہ ہے کہ ایران نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور ایران نے اتنے بڑے میسیف سکیل پر یعنی چار دشک کے بعد سیدھے طور پر اگر اسرائیل پر اس طریقے کا اٹاک کیا ہے اور پورے ریجن کے اندر اتنا بڑا اٹاک لمبے سمیسے کسی دیش کے آپس میں نہیں ہوا ہے تو نشن طور پر یہ دکھاتا ہے کہ ایران نے اپنی کوبت یا پھر آپ کہہ سکتا ہے کہ اپنی ہمت دنیا بھر کے دیشوں کو دکھا دی ہے کہ اس کے پاس وہ قابلیت ہے کہ اگر اس کو چیلنج کیا جائے گا تو اسرائیل جیسے دیش کو بھی اٹاک کر سکتا اور بڑے میسیف سکیل پر اٹاک کر سکتا بلکل کئی بڑے حملوں کے بعد ایران نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی ہے ان حملوں کے ذریعے تیواری جی کس طرح سے آپ ان حملوں کو دیکھتے ہیں اور اب اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے نیوہ تیم کی جو خبر ہے یہ اپنے آپ میں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایران کی منشاہ تو بلکل صاف ہوتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی بڑا زخم دینے کی تیاری تھی دیکھو سمیر ایران نے جو اٹاک کیا ایک تاریخ کے بعد ریٹیلیٹ کیا یہ کافی سمیہ لیا ہے یہ پریشانی اس کے کئی آرمی کے بڑے آفسر انہوں نے یو ایسے اور اسرائیل نے مل کے یہ پہلے بھی پاسک میں بھی کئی لوگوں کو مارا تھا یہ بدلے کا ویٹ کر رہا تھا اس کے اندر بھی تھی کہ ہمیں بھی کچھ ریاکٹ کرنا ہے کوئی instantaneous reaction نہیں ہے میں تک ہوں گا کہ اس کو فورس کیا گیا ہے کہ تم کچھ ریاکٹ کرو اس بات سے کچھ لوگوں کی جب میں سہم ہے تم کی ہو سکتا ہے کہ یہ بہانہ ڈھونہ جا رہا ہے تاکہ ایران کا جو نکلیئر بیس ہے اس کو ڈسٹرائی کیا جا سکے جہاں تک یہ اٹاک کا سوال ہے ایران نے ایک صاف کلیئر کر دیا کہ ہمارا اٹاک آئیسولیٹیڈ نہیں ہوگا ہم بلک میں کریں گے لیکن 320 تارگیٹ کیا گیا تھا اس سمعہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ فائٹر بیسے تیار تھے اور جتنے بھی ان کے ائر ڈیفنس سسٹم تھے اور ایکٹیو تھے اور درمہ یہ 330 لوگوں کو ڈسٹرائی کرنا اور اس کو ڈیلیفائی کرنا ہی تاہ آسان نہیں تھا یہ ایک انڈکیشن علاق ہے اور اسی حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہم چٹچا بھی کر رہے ہیں کہ آگے ازرائیل کیا کرے گا لیکن ازرائیل پر حملے کے سمرتن میں تہران میں مارچ کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے تہران کی سڑک پر اترے لوگ سیکڑوں لوگوں نے بائک سے کیسے رالی نکالی وہ تصویر بھی ہوگی آپ کے سامنے منیش ان تصویروں کو زرہ بیان کریں کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کس طریقے سے سمرتن میں حملے کے سمرتن میں تہران میں مارچ ہو رہا بلکل دیکھیں یہ تہران کا فلسطین چورہ ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا اس کے بعد یہاں پر لوگ جسٹ مناتے ہوئے دیکھے لیکن میں کہنا چاہوں گا آپ کو 7 اکٹوور کی تاریخ 7 اکٹوور کی تاریخ کے بعد جب حماس کا حملہ ہوا پھر گازہ میں بھی آپ کو جسٹ مناتے ہوئے دیکھیں یہ تصویریں دراصل نتانیہو کو پرووک کر رہی ہے یہ تصویریں دراصل اسرائیل کو چنوتی دے رہی ہے کہ اگر ہمت ہے تو اب ایران پر حملہ کر کے دیکھاؤ اور یہی تصویریں دراصل ایران کو حملہ کرنے کے لیے آمنترت کر رہا ہے کہ اب اسرائیل آگے حملہ کرے گا بلکل کل ملا کر ایران سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ حملے کے بعد اسرائیل پر حملے کے بعد وہاں پر جشن کا ماحول ہے اسرائیل پر حملے کا اس بیچ ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے اسرائیلی ائر ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا گیا اس کو نشانہ بنایا گیا ایران نے آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ائر ڈیفنس سسٹم نے کئی مسائلیں گرا دی ہیں یہ دیکھئے تازہ حملے سے جڑی ایک اور تصویر آپ کے سامنے اور ایرانی حملے پر یون سرکشہ پریشت سے آ رہی بڑی خبر جہاں آپ کو بتا دے یون سرکشہ پریشت کی آپاد بیٹھک اور اسرائیل کی انرود پر آپاد بیٹھک سنبار رات ڈیڑھ بجے کا وقت ہوگا جب یہ میٹنگ ہوگی یہ بیٹھک ہوگی اور دیکھئے اسرائیل پر بیلیسٹک مسائل سے اٹیک کیا گیا ہے کچھ اور ڈیٹیز کچھ اور اہم جانکاریاں حملے سے جڑی ہمارے پاس آ رہی ہیں ایران نے ایک ساتھ کئی مسائلیں داگی اسرائیل نے ایران کی کئی مسائلوں کو مار گرایا ایر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے کئی مسائلیں ہوا میں ہی نشٹ کر دی گئیں گرا دی گئیں اور ایرانی حملے پر بائیڈن کے دعوے کو لے کر ایک اور سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں امریکہ نے ایران کے کئی ڈرون گرائے ہیں یو ایس نے ایرانی مسائل کو دھیر کیا ہے ایرانی مسائل کو راستے میں ہی روکنے کا کیا جا رہا ہے دعویہ تو ایرانی حملے پر بائیڈن کے دعوے کو لے کر اس وقت ایک اور سب سے بڑی خبر ہے جہاں امریکہ نے دعویہ کیا کہ امریکہ نے ایران کے کئی ڈرونز کو گرا دیا ہے مار گرایا ہے یو ایس نے ایرانی مسائلوں کو کیا ہے دھے دیکھیں سربی جس بات کام تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اب امریکہ کا اگلا روک کیا ہوگا اس پر سب کی نظریں اسرائیل پر حملہ آگے کیا کرے گا امریکہ بائیڈن نے کیا کہا ہے آئیے ذرا ڈی کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ کے رخ کو اسرائیل پر ایرانی حملے کی نندہ کی گئی ہے امریکہ نے بیمان بیلسٹک مسائلیں بھیجی امریکہ نے ایرانی ڈرون مسائلیں مار گرائی ایران نے سیریا یمن عراق سے حملہ کیا یہ کلیر ہوا ہے امریکہ اسرائیلی نیتاؤں کے سمپرک میں ہیں ایرانی حملے کے خلاف جی سیون کی بیٹھک بلائیں گے یہ بائیڈن نے کلیر کیا ہے لوگوں کی سرکشہ کے لیے ہر طرح کی کارفائی کو انجام دیا جائے گا یہ امریکہ کا رخ ہے موجودہ صورتحال کو لے کر اور اس بیچ اسرائیل کے رکشہ منتری کا بڑا بیان کل رات کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا ایرانی حملے میں کچھ لوگ غائل ہوئے ہیں ہم ہر استھتی سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں لڑنے کے لیے سے کیے جا رہے دعوے کے تہت اسرائیلی نیتاؤں کے سمپرک میں تو بات سمجھ آتی ہے لیکن جی سیون بیٹھک بلانے کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو سٹراتجک پارٹنر اسرائیل کا ہے کچھ مہتپون قدم یہاں نیتن یاہو کو سوچ کر بھی اٹھا سکتا ہے دیکھیں امریکہ کو کنسلٹ نہیں کیا تھا اسرائیل نے جب میں سیریہ پر ایرانی کانسلٹ پر بومبنگ سکی تھی اور اس کے چلتے امریکہ کافی اپسٹ تھا لیکن جس طرح کے حالات اتپن ہوئے آپ دیکھیں گے جتنے بھی ان کے بیلیسٹک میسائلز ہیں ان کو اسرائیل نے نہیں امریکی ائر فورس نے گرایا ہے یا جارڈینین ائر فورس کے مدد سے امریکی ائر فورس نے گرایا ہے امریکہ اگر ایران کی بات ہوتی جس طرح کے حالات اتپن ہو رہے ہیں امریکہ پوری طرح سے اب پریپیرڈ ہونے کے لیے تیار ہے کہ اگر ازرائیل پھر بینا کہے اٹیک کرتا ہے کسی بھی طرح ایران کے یا ایران کے انٹریسٹ پہ تو امریکہ کیسے ریاکٹ کرے گا اس لیے وہ جی سیون کو کانفیڈنس میں لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے سر دیکھیں یہاں پر بار بار سنجے سوئی صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ ایران کو جان بوچ کر اس وار میں گھسیٹا گیا ہے لیکن پھر سوال یہ بھی تو ہوتا ہے کہ شروعات کس نے کی سات اکٹوبر کو ہماس نے ازرائیل کو اتنا بڑا زخم دیا اتنا بڑا آتنگ کی حملہ ہوا اس ہماس کے پیچھے بھی تو یہی ایران تھا میں بالکل یہ بات تو ہونی تیت ہی دیکھا جائے تو جو ایران ابھی تک پروکسیز کے تخول لڑائی لڑ رہا تھا ہماس ہزباللہ ہوتھی ان کے تخول لڑائی لڑ رہا تھا کہیں ڈیریکٹ لڑائی نہیں ہو رہی تھی ایوین امریکہ کی جو بیسز ہیں اس کے اوپر بھی اکٹوبر سے فیبرری تک آپ دیکھئے سو کے لگ پر حملے کیے جا چکے تھے کہ امریکی سینک بھی مارے گئے تھے لیکن ابھی تک ایران کے خلاف ریٹیلیشن نہیں ہوا تھا جہاں پہ اٹیک آردے انہی کے خلاف ریٹیلیشن ہو رہا تھا اب جب پروک ہوا مین ہوا پہلی اپرین کو جب ان کا جنرل زہید مارا گیا اور کانسلیٹ پر حملہ ہوا اس کو ایران نے کہا کہ ہماری تیریٹری کے اوپر حملہ کیا گیا یہ مانا کیونکہ ایک جنرل پہلے سولیمین ہی مارا گیا تھا 2020 میں اب یہ مارا گیا تو جنتہ کا پریشر بہت زیادہ تھا آپ دیکھیں ہم لوگ کس پرکار دے جنرلز نکل رہے ہیں تو جنتہ کا پریشر تھا تو مینٹ کے لیے آپ کو روکنا چاہوں گی کیونکہ ایران کے خلاف اسرائیل کے بارودی پلان کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں وار کیابنٹ میں ایران سے بدلے کا اعلان کیا گیا ہے اور پی ایم نے تیاؤں نے بدلے کی رنیتی بھی بنای ہے وار کیابنٹ میں ایران پر حملے کو مہر دی گئی ہے اسرائیل کی رنیتی تیار ہے امریکہ کیا کر رہا ہے ایرانی حملے کے بعد یو ایس میں بھی بڑی بیٹھک ہو رہی ہے اسرائیل کو ہتھیار دینے کو لے کر یہ بیٹھک کی جا رہی ہے یعنی اس بیٹھک میں اس بات پر مہت لگے گی کہ اسرائیل کو ہتھیار بھاری ماترہ میں اور دیے جائیں یا نہیں اور نیتیاہوں نے بائیڈن سی کی بات جہاں ایران کے حملے پر دونوں کے بیچ چرچہ ہوئی اور نیتیاہوں بائیڈن کے بیچ پچیس منٹ تک بات چیت ہوئی ہے ایک اور بڑی خبر مل رہی ہے نیتیاہوں اور بائیڈن کے بیچ بات کو لے کر ایران کے حملے پر دونوں کے بیچ پچیس منٹ تک چرچہ ہوئی تو دیکھئے تناؤ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ٹینشن میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے اور میڈل ایسٹ میں ایک طرح کی بارودی چنگاری سلکتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر آپ کو بتا دے بڑی خبر کیا ہے نیتیاہوں اور جو بائیڈن کے بیچ پچیس منٹ تک بات چیت ہوئی ہے نیتیاہوں نے ایران کے حملے کی پوری جانکاری بائیڈن کو دی نیتیاہوں نے اپنے اگلے قدم کی بھی جانکاری امریکہ کو دے دی ہے وہ اگلا قدم کیا ہوگا یہ بڑا سوال اور بدلے کی رنڈیتی کو لے کر بھی بڑے سوال کیونکہ آگے کے پلان پر دونوں کے بیچ بات چیت اور ایران کو کیسے دینا ہے جواب اس پر زور پلان بنا ہے اور اسی لحاظ سے خبریں یہ ہے کہ نیتیاہوں نے وار کیابنٹ میں فیصلے کی جانکاری بھی دے دی ہے حالانکہ جو اجازت کی ضرورت نہیں ہے یہ معنی ہے وار کیابنٹ کی میٹنگ کے دوران اس لئے سمیر چرچہ کر رہے تھے بلکل اور دے کی اگلی بڑی خبار اسرائیلی رکشہ منتری نے امریکی رکشہ منتری سے بھی بات کیے جوو گیلنٹ نے لائیڈ آسٹین سے فون پر بات کی امریکہ کا رول بہت اہم ہے دونوں کے بیچ ایرانی حملے کو لے کر بات ہوئی ہے یعنی اسرائیل اور امریکہ کے رکشہ منتریوں کے بیچ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ایرانی حملے پر یو ایس رکشہ منتری کے بیان کو لے کر بھی خبار ہے جہاں یو ایس ایرانی حملے کی نندہ کرتا ہے اور امریکہ نے ایرانی ڈرون اور میرسال کو روکا ہے بائیڈن کے نردیش پر امریکی کاروائی کو لے کر دعوی کیے جا رہے ہیں اور امریکہ ایران کے ساتھ ہے اوشٹین کا یہ بیان اور آگلی بڑی خبار اسرائیل کے ریمون ایر بیس پر بھی حملہ ہوا ہے ایران نے ایر بیس پر داگی ہے مسائل ایر ڈیفنس نے ایرانی حملہ ناکام کیا ہے ایر ڈیفنس نے ایرانی مسائلیں مار گرائی ہیں یہ دیکھئے تصویریں اور ہمارے ساتھ تمام خاص میمان موجود ہے برگیڈیر شردیندو اب اس کے بعد کیا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل سٹرانٹیجی بناتے ہوئے رن نیتی بناتے ہوئے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں ایران کو اس حملے کا کیا بڑا جواب دینے کی تیاری ہے دیکھیں جس طریقے سے حالات ہیں اس سے تو یہ جاہر ہوتا ہے کہ اس کا جواب اسرائیل جرور دے گا آئی ڈی ایف کو ایک تاس دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ سٹرائک کرے گا ایران کے اوپر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی میرا ماننا ہے کہ جو بائیڈن اس کو بڑے کنٹرول طریقے سے اس کا جواب دینے گی فراق میں ہے جبکہ نیتن یہو صاحب اس کی انٹینسٹی بڑھانے میں انٹینشن رکھتے ہیں تو جہاں تک جتنا جو ایکسپرٹ کا اوپین ہے جس طریقے سے ہم وار کو اس کو ریڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو اسرائیل جو ہے اس سمیں مسائل کے اٹیک کرنے کی زیادہ سمباؤ بنتی ہے کیونکہ ایران کا ایر ڈیفینس سسٹم اتنا پکتا نہیں ہے جس طریقے سے آر اینڈ ڈرون سے اسرائیل نے ساری مسائلوں کو مار گرایا یا ڈرون کو مار گرایا ایران اس طرح کےپیبل نہیں ہے ایر ڈیفینس میں لہٰذا اگر اسرائیل مسائل دوارہ ڈرون دوارہ یا کروز مسائل دوارہ اٹیک کرتا ہے تو وہ اٹیک سکسس ہو لگا ایر اسٹرائیل کی وجہ ابھی نہیں بنتی ہے ایر اسٹرائیل اس سمیں کیا جاتا ہے جب آپ نے سپرائز ایلمنٹ دینا ہے کوئی ورث وائل ٹارگیٹ ہے بلکل شرلندو جی فیلال آپ کو یہاں پر روکنا چاہیں گے کئی اہم اور ضروری سوالوں پر لگاتار ہم اپنے ایکسپورٹس کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں